اس ویڈیو میں میں آپ کو دس ایسی ٹرک سیئر کروں گا جس سے آپ کے فائیور کی گکٹیوں پر امپریشنز اور کلکس بہت زیادہ بڑھ جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں خبیب غوری اور آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبادست ٹرکس لے کر آیا ہوں ان ٹرکس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی فائیور کی گکٹیوں پر امپریشنز اور کلکس بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلکفل ثابت ہونے والی ہے ہم سب کو بتائے کہ فائیور کی گکٹیوں پر امپریشنز اور کلکس آتے ہیں اس کے بعد ہی اورڈرز آنے کے چانسز بنتے ہیں امپریشنز اور کلکس کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کو سمجھا جائے گا اس کے بعد میں آپ کو دس ایسی ٹرکس بتاؤں گا جس میں آپ کو بہت زبردست نالج ملے گا کہ اپنی فائیور کی گکٹی کو کیسے امپروف کر سکتے ہیں کیسے آپ انہینس کر سکتے ہیں کیسے رینک کر سکتے ہیں اور آپ کے امپریشنز اور کلکس کو کیسے آپ بڑھا سکتے ہیں دس میں سے سب سے پہلے نمبر کی ٹرک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو آپ نے بہت اور سے سمجھنا ہے اور سینٹر میں بیچ میں میں ایک ٹرک ایسی میں شیئر کروں گا جو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلکفل ثابت ہونے والی ہے اور اس کو آپ اپلائی کریں گے تو آپ کا لازمی طور پر گکٹی اور کلکس بڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آرڈرز بھی بڑھیں گے گک کے امپریشنز اور کلکس کے بات کی جائے تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا یہ ضروری ہوتا ہے کہ گکس کے امپریشنز اور کلکس ہیں کیا جو آپ کو سکرن بھی نظر آ رہے ہیں کہ یہ امپریشنز ہیں یہ اس کے کلکس ہیں یہ اصل میں کریئٹ کہاں سے ہوتے ہیں آتے کہاں سے ہیں اور ان جو فگرز ہیں ان کا مطلب کیا ہے ان چیزوں کو سمجھنے کے لئے آپ یہ دیکھ لیں کہ امپریشن کیا ہوتا ہے امپریشن یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کلائنٹ نے آپ کی گک کو ایک جھلک دیکھا پہلی نظر میں دیکھا اور اس کو پیار ہو گیا تو اس کو امپریشن مل گیا تو آپ کو امپریشن کا ملے گا جب آپ کو ایک جھلک اس کی یعنی کہ ایک نظر میں آپ کی گک گزرے گی تو آپ کو ایک امپریشن مل جائے گا اگر وہ میری گکیوں پر اٹینشن پہ نہیں کرے گا اور گزر جائے گا تو ہمیں مل گیا ایک امپریشن یعنی کہ صرف ایک بار نظر آ گئی اور اگر وہ گکیوں پر اٹینشن پہ کرے گا توجہ دے گا اور کلک کر دے گا تو ہمیں مل جائے گا ایک عدد کلک کلک کرنے سے کیا ہوتا ہے کلک کرنے کے ریزر یہ نکلتا ہے کہ وہ ہماری گگ کو اوپن کر کے اپنے لیپ ٹاپ کی اپنے کمپیٹر کی سکرین کو پر پوری گگ ہماری سٹڈی کرنے سٹارٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو گگ کو اس طرح سے اپنی کلک کا سریعی ہوتا ہے اور یہ ہماری بہت بڑی سکسیس ہوتی ہے کہ ہمیں ایک کلک مل گیا کوئی کلائنٹ ہے جس کی جب میں سو ڈالر پچاس ڈالر پانسو ڈالر ہمارے لیے موجود ہیں وہ ہماری گگ کے اوپر کلک کر رہا ہے اور ہماری گگ کو سٹڈی کر رہا ہے اور وہ اس بات کے اپنے مائنڈ میں فیصلہ کر رہا ہے کہ میں اس انسان کو آرڈر کروں یا نہیں کروں تو یہ ایک بہت بڑا اپنا سٹیپ تھا جو کہ ہم نے اچیب کر لیتے ہیں کہ گگ کے کلک والے مامنے کے اندر ٹھیک ہے اب اگر فار ایزمپل کافی سارے لوگ ہماری گگ کے اوپر کلک کر کے آتے ہیں تو بہت زیادہ چانسید ہے کہ ہمیں آرڈر بھی زیادہ ملتے ہیں اگر زیادہ لوگ آئیں گے تو آرڈر زیادہ ملیں گے کم لوگ آئیں گے تو آرڈر کم ملیں گے اس لیے آج ہم سارا کا سارا فوکس کریں گے کہ اپنے گگ کے امپریشنز کو اور گگ کے کلکس کو کیسے بڑھایا جائیں اسلام علیکم میں آگیا ہوں اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر یہ میری پروفائل ہے اس کا لنک میں آپ کو شیئر کر دوں گا ڈسکرپشن میں آپ اس کو سٹڈی کریں کہ میں اس پروفائل سے اپنی انکم اور اپنی جو ہے کافی اچھے آرڈرز اٹھا رہا ہوں اور یہ والی وہ گگ ہے جو کہ یہ دیکھیں پہلے پیج پر رینک ہو رہی ہے چوتھی بانچو لائن میں یہ والی وہ گگ ہے جو اس کو میں نے آپ کے سامنے اپنی ہی ویڈیوز میں اور میں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا کہ یہ مجھے آرڈز کیسے ملے تھے کچھ ویڈیوز میں یہ امپریشنز وغیرہ ہم نے اس کے اندر اچھے آرہے ہیں ماشاءاللہ اب ہم چلتے ہیں ان دس ٹرکس کے اوپر جو کہ ہمیں بہت زیادہ امپریشنز دے سکتی ہیں ان ٹرکس کو دیکھیں ان میں سے نمبر ایک ٹرک ہے انڈرسٹینڈ یور کمپیٹیشن کہ اپنے کمپیٹیشن کو سمجھا جائے ہمیں امپریشن ملتے ہیں دیکھیں جب بھی کوئی کلائنٹ سرچ کرے گا سرچ کیوری میں آ کر جس طرح میں نے دکھا ہے ورڈپلس ڈی وی ویب سائٹ تو فائیور کے پاس بہت ساری گیگز آئیں گی جس طرح یہاں پر سات ہزار گیگز آ رہی ہیں اب سات ہزار گیگز میں سے میری گیگز اس کو نظر آئے گی اس کا چانس زیادہ ہے اگر یہاں پر پچاس ہزار گیگز ہوتی تو میری گیگ نظر آنے کے چانس زیادہ مجھے کم ہوتے ہیں تو اگر ہم اپنے کم کمپیٹیشن والی گیگز چوز کریں گے اور کم کمپیٹیشن والے کیورڈز چوز کریں گے تو ہمارے امپریشن آٹومیٹکلی بڑھیں گے ٹھیک ہے تو اس لیے کمپیٹیشن کو انڈرسٹین کرتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے اگر کم آپ نے کمپیٹیشن کو چوز کرنا ہے تاکہ آپ کو زیادہ زیادہ امپریشن مل سکیں صحیح ہے اگر جس طرح میں نے کچھ ویڈیوز میں کچھ آپ کو گیگز دی ہیں جس میں ٹوٹل ہی کمپیٹیشنی ایک ہزار سے بھی قیم ہے بلکہ کسی میں سے دو دھائی سو تین سو ہے صرف میری ویڈیوز دیکھیں اگر آپ وہ چیز چوز کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ امپریشن ملتے جائیں گے یہاں سے ٹھیک ہے اپنے گیگ کے اوپر یہ بہت امپورٹنٹ ٹرک تھی اور یہ آپ نے سمجھ لیا ہے کہ کمپیٹیشن کیسے ہمیں امپریشن بڑھانے میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے دوسرا ہے اپنے پیج کی آن پیج ایسی او کی جائے ایسی او کے بارے میں اور گیگ ایسی او کے بارے میں پوری ویڈیو بنائی ہوئی ہے میں نے ایسی او کو سمجھیں کہ ایسی او کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے ایسی او میں کیا چیز آجاتا ہے یہ والے ٹائٹلز جو گیگ کے ٹائٹلز ہیں میں اپنی ہی گیگ کو اپن کر لیتا ہوں اور یہ میں نے اپنے وائف کے نام سے گیگ بنائی ہے اس میں یہ کہ اپنی گیگ کے ٹائٹل کو سمجھا جائے پکچر کے اندر پروپر وہ ڈالی جائیں جو اس کے بیگ آل ٹیگ ٹھیک ہے اور اس کے اندر پروپر کیوئرڈ سٹفنگ کی جائے ایف ایکیوز ڈالی جائیں تو آپ کے ایسی او بہت اچھی ہوگی ایسی او زیادہ اچھی ہوگی تو رینکنگ اچھی ہوگی رینکنگ اچھی ہوگی تو ایمپریشنز اور کلک زیادہ اچھے آئیں گے ٹھیک ہے اچھا سوشل انکریز یور گیگز انکریز آپ نے اپنی گیگز کو سوشلی بھی انکریز کرنا ہے سوشل میں کیا چیز آ جاتی ہے آپ کے اپنے فرینڈز آپ کے اپنی فیملی سکول کے جو فیلوز ہیں اور آپ کے آ جاتا ہے اپنا اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر جو آپ کے ریلیٹیڈ لوگ ہیں ان سے اپنی گیگ کو شیئر کریں اگر وہ آپ کی گیگ آ کے دیکھتے ہیں ایکٹیویٹی ہوتی ہے آپ کی گیگ کے اوپر فائیور دیکھتا ہے کہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں تو فائیور بہت اس کو پوزیٹیف فیل کرتا ہے کہ اس کے اوپر باہر سے تو لوگ آ رہے ہیں تو آپ کی گیگ آلائیو رہتی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک نالیج میں اضافہ کرتا چلوں کہ گیگ کے اوپر اور کبھی کبھی گیگز ڈیٹ بھی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا گیگز ڈیٹ کبھ ہو گئی ہے فائیور کبھی کبھی آپ کی گیگ کو سرچنگ سے ہی آؤٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو چیک کیسے کرنا ہے ہماری گیگ سرچنگ میں میں کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا مجھے لائک سبسکرائب شیئر لازمی کرتے ہیں چلیں بھی اچھا تو اپنے سوشلی شیئر آپ نے لازمی کرنا ہے اپنے گیگ کو ٹھیک ہے ہو گئے کلیئر نیکس چلتے ہیں ویڈیو اپنی گگ کے اوپر اگر آپ ویڈیو ڈالیں گے تو آپ کی جو گگ ہے اس کے اوپر امپریشن آنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے جیسے کہ میں نے اپنی یہ میری گگ ہے میں نے گگ کے اوپر اپنے ویڈیو ڈالیں گی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کیسے بنتی ہے تو اپنی ویڈیو ڈالنے کے اپنی سوچیں ویڈیو کے لیے آپ پھر حال کے لیے انٹرنیٹ پر سرچ کر لیں میں آپ کو بہت آسان میتھنڈ دوں گا کچھ دنوں میں تو آپ میرے میتھنڈ کو فالو کرتے ہو بھی اپنی گگ پر ویڈیو ڈال سکتے ہیں ویڈیو سے فائدہ یہ ہوتا ہے نمبر ایک تو فائیور اچھا فیل کرتا ہے کہ ویڈیو ڈالی بھی ہے تو دیفنیٹلی بندہ سیریس ہو کر اپنی جو گگز ہیں وہ ساری ایک ہی نش میں بنائیں ٹارگیٹڈ ٹریفک کے اندر بنائیں ٹھیک ہے اگر ورڈپریس کی نش پکڑنی ہے تو ورڈپریس میں بنائیں اگر اس میں پکڑنی ہے اپنا لوگو ڈیزائنگ میں تو ساری ڈیزائنگ میں بنائیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھے نا ایک گگ ہوگی تو ہر گگ کے اوپر فال جنبل آپ کو ایک ہزار امپریشنز آ رہے ہیں روز کی ٹھیک ہے تو ساتھ گگ ہوگی پر اس کا مطلب ہے ساتھ ہزار امپریشنز آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھو کتنا اچھا ہو گیا اب ایک ہزار امپریشن اگر ایک گگ بنائیں گے تو ایک ہزار امپریشن آئیں گے ساتھ گگ بنائیں گے تو ساتھ ہزار امپریشن آئیں گے تو اس لیے اپنی گگ کو زیادہ گگز بنائیں تاکہ آپ کو اوورال امپریشنز تو زیادہ آئے نا ٹھیک ہے اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا جی نیکس چلیں آپ کہ گگ سپیسیفک ایکسٹراز تو بوسٹ کلائنٹس اب آپ کے جو گگ کے ایکسٹراز ہیں وہ ہم یہاں سے دیکھیں گے یہ دیکھیں میں پرائسنگ گگ کو ایڈٹ کیا ہے پرائسنگ کے پیج میں آگیا ہوں اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گگ کی یہاں پر ایکسٹراز آتے ہیں ایکسٹراز ڈیلیوری ٹیویل پلیننگ جو بھی آپ کو اپشن دے گا ان کو بھی ایڈ کریں ان کو ایڈ کرنے سے فائل بر کو ایسا لگتا ہے کہ آپ زیادہ سپیسیفک ہیں اپنے کام کو زیادہ بہتر طرح سے جانتے ہیں اور بہت زیادہ آپ سیریس ہیں اپنے کام کے بارے میں سپیسیفک ہیں تو آپ کو سپیسیفک کرائنٹس کو ہی شو کروائے گا اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے نا آپ کو بوم کر دے گی اس کو باقی چیز یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بہت اچھی آپ کو ٹرک دینے والا ہوں اچھا ہائی کوالیٹی ایمیجز آپ کی ایمیجز اچھی ہونے چاہیے ہیں جیسے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس بندے کی ایمیج مجھے پسند آ رہی تھی ٹھیک ہے ان کی ایمیجز میں دیکھ لیتا ہوں اس کی ایمیج اچھی ہے ٹھیک ہے اب کیونکہ انہوں نے کام ہی لوڈنگ سپیڈ کا کیا ویب سائٹ سپیڈ لوڈنگ تو اس لیے دیکھو انہوں نے سپیڈ کا اچھا اچھی بھی گئے ان کے کلرز بہت اچھے ہیں جو کہ آئی کیچنگ ہے آئے مطلب آنکھوں کو اتنی ساری گکز کے اندر یہ والا کلر ایسا ہے جو کہ تھوڑا سا گریب کر رہا ہے آپ کی اٹینشن کو صحیح ہے یہ حضرت تو بلکل جو ہے نا جیبوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے میں اور انہوں نے سارا بھراوائے دیکھو پڑھا ہی کچھ نہیں جا رہا نا یہ کیا لکھاوائے انہوں نے آپ تو اگر ونیٹی بھی لگا کے دیکھو گے تو پڑھا نہیں جائے گا مجھ سے یہاں بھی نہیں پڑھا جا رہا ہے اس نے لکھا رہا گیا تو اس طرح کی گک یہ تو نہیں کر ٹھیک ہے اور یہ دیکھو انکل نے مو تک نہیں دھویا یہ دیکھو کتنا اچھا کام کی ہے ورڈپیس ڈیزائن صاف نظر آ رہا ہے پڑھا اور اپنی شکل دھون دھولا کے نہا کے اس نے پکچر کچھوائی دی یہ تو شادے میں گیا تھا اپنے بڑے بھائی کہ وہیں سی پکچر لگا دی اس نے تو ان چیزوں کو نا یہ ایک پکچر اچھی ہے اور اپنا یہ انہوں نے ویڈیو لگا یہ بہت اچھی بات ہے دیکھیں کتنا پروفیشنل لگ رہا ہے لائٹ تھوڑی سی زیادہ ہونے چاہیے تھے تو آپ کی پکچر اچھی ہونے چاہیے اور ویڈیوز اچھی ہونے چاہیے جو کہ آپ کی گک کے امپریشنز کو اور کلکس کو بڑھائیں گی دیکھیں امپریشن اور کلکس آر وائس برسا ٹھیک ہے امپریشن بڑھیں گے تو کلکس بھی اگر کلکس بڑھیں گے مطبع فار ایزمپل ایک بندے کی گگ ہے اس کو ایک ہزار امپریشن ملا تو سو کلکس مل رہے اور میری گگ ہے ایک ہزار امپریشن ملا تو چار پانچ کلکس ملے فائیور کہے گا لوگ تو اس کو پر کلک ہی نہیں کر رہے یعنی کہ یہ گگ اچھی نہیں ہے تو فائیور آپ کو دی رنگ کر دے گا اگر آپ کو کلکنگ پاور آپ کی اس میں ہے گگ کی پکچر کے اندر کلکنگ پاور ہے تو آپ کو لازمی وہ ملے گا اپنا یہ کیا کہتے ہیں اپنا کلک ملے گا کلک ملے گا تو آپ کو فائیور ایمپریشن بڑھاتا چلا جائے گا ٹھیک ہے اچھا نیکسٹ آ جائیں اس میں نائنٹھ نمبر پہ ون ڈیلیوری ون ڈیلیوری لازمی لگائیں ڈیلیوری ٹائم اس میں یہ چیز آتی ہے کہ یہ سب سے امپورٹن بات یہ ہے سب سے امپورٹن ٹھیک ہے میں نے آپ کو کہہ تھا سب سے امپورٹن بات اس کو لازمی لگائیں یہ دو چیزیں آپ آن لائن رہیں اور آپ کا جو ڈیلیوری ٹائم ہے یہ بڑا زبدہ ضروری ہے ایکسپریس ٹونٹی فور آر لوگ اس کو کرتے ہیں اپلائی کر دیتا ہوں میں لوگ اس پہ کرتے ہیں جس کو جلدی ہوتی ہے سرویس لینے کی دیکھیں کمپیٹیشن بھی کتنا کم آ گیا ٹھیک ہے تو آپ کا سات ہزار کا کمپیٹیشن تھا آپ کتنا کمپیٹیشن آ گیا صرف سات سو کا تو جو کرائنٹ آئے گا اس کے اندر اور لوکل کے اندر آن لین سینل کے اندر آئے گا تو صرف سات سو کی کمپیٹیشن بھی دیکھو اس کو ملا یہ دیکھو ان لوگوں کو اب موقع مل رہا ہے اس کی ان کی گکس کو ان کو آرڈر ملے گا انشاءاللہ سب کو ملے گا آرڈر تو یہ دیکھو کتنا اچھا سسٹم کافی زیادہ ریزرٹس چینج ہو گئے ہیں کافی زیادہ ریزرٹس دوبارہ آ گئے اس کے بعد ہم چلتے ہیں ریٹنگ آلویز میٹرز بوس ریٹنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں آپ کی ریٹنگ فائیو ڈالر ہونی فائیو سٹارز ہونی چاہیے اور آپ کی کمپیٹیشن جو ہے وہ کلائنٹ سے اتنی اچھی ہو کہ کلائنٹ لازمی ریٹنگ دے کر جائے آرڈرز آپ کو لگتے رہنے چاہیے ٹائم بائی ٹائم فیک آرڈرز کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ بائیو ریکویشنوں کے پر اچھی محنت کرتے ہیں اور ساتھ میں کوئی دعا وغیرہ دونوشیر وغیرہ صدقہ وغیرہ کا سہارا لیتے ہیں تو انشاءاللہ تلہ اور اچھی محنت کرتے ہیں بائیو ریکویشنوں میں تو آپ کو آرڈر مل سکتے ہیں فیک آرڈر کا کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ فیک آوائیڈ فیک آرڈرز آوائیڈ فیک آرڈرز ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کو یہ ٹینت وہ تھی میں یہ ساری ٹینت رکس جو ہیں آپ نے گلک کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا یہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ان کو پلیس سب کو فالو کر رہے ہیں اور آپ کو کچھ پرابلم آتی ہے تو کومنٹ میں کومنٹ میں کومنٹ کر سکتے ہیں یا اپلائی کرنے کے بعد آپ کو ریزلٹ اچھے نہیں ملتے تب بھی آپ مجھ سے کومنٹ میں بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے خود سے پرسنلی آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو ہن کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر کرتے چلے جائیں فیر امان اللہ اللہ حافظ